تو یہ فرمایا گیا کہ علم الحدیث کے دو حصے ہیں ایک حصہ خاص ہے روایت کے ساتھ اور دوسرا حصہ خاص ہے درایت کے ساتھ علم الحدیث الخاص بالروایہ یہ وہ علم ہے جس میں حضور علیہ السلام کے اقوال آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات یہ روایت کرنے کے علم پر مشتمل ہیں اور اس کو ضبط کرنا اور ان کے الفاظ کو استعمال کرنا اس کے متن اور اس کی سنت کے ساتھ دوسرا علم الحدیث جو خاص ہے درایت کے ساتھ یہ روایت کی حقیقت کو یعنی پہلے کی تعریف کرے میں بار بار زیادہ عبارتوں میں جاؤں گا تو دو مرد ہمارا دو راہ ٹائم لگے گا میں ٹائم چاہتا ہوں کہ بچایا جائے مجھے علم ہے میں اگر ماز عربی عبارتیں پڑھوں گا اور ترجمہ نہیں کروں گا تو ممکنے بعض طلبہ کو سمجھ نہ آئے پھر مجھے دورانہ پڑھے گا اس لیے کبھی میں ترجمے سے کام لے لوں گا کبھی ضروری ہوا عبارت سے کام لوں گا یعنی علم يشتمل على نقل اقوال النبی و افعاله و روایتها و دبتها و تحریر الفاظها یہ پہلا و علم الحدیث الخاص بالدرایہ علم یعرف منہ حقیقت الروایت و شروطها و انواعها و احکامها و حال الروایت و شروطهم و اصناف المربیات و ما یتعلق بہا یہ علم حدیث ہے درایت سے متعلق جس میں روایت کی حقیقت کو جانا جاتا ہے اس کی شرائط کو جانا جاتا ہے اس کی اقسام کو جانا جاتا ہے اس سے منتج ہونے والے احکام کو جانا جاتا ہے پھر راویوں کے احوال جانے جاتے ہیں ان کی شرائط جانے جاتی ہیں اور ان کی مرویات کس سنف میں ان کی اصناف وہ جانی جاتی ہیں اور ان سے متعلقہ دیگر احکام ان چیزوں سے جو علم بحث کرتا ہے وہ علم الحدیث میں علم دیرائیہ کہتے ہیں اور جو اوپر کی چیزیں جو براہراس آقا علیہ السلام کی احادیث متن اقوال افعال تقریرات اور آگے یہ چیزیں ان کے نقل کرنے کے چیزوں کو بیان کرتا ہے صحت الفاظ کے ساتھ ایک اسناد میں اور پھر متن کے ذریعے وہ مضمون دیا جاتا ہے تو وہ جو علم اس پر مشتمل ہے اس کو علم الحدیث بر روایہ کہتے ہیں یہ جو علم